سیرت ناراض ہو گئی ایک بار پھر کارتک سے کیونکہ اسے کارتک پر بہت گصہ آیا کیونکہ کارتک نے سیرت سے سج جو چھپایا رنبیر کا سچ کہ رنبیر کو اتنی بڑی بیماری ہے اس نے سیرت کو کیوں نہیں بتایا یا ہی تو فریاد کر رہی ہے لیکن بچارہ کیسے بتا تھا کیونکہ رنبیر نے قسم جو دے کر رکھی تھی اس کو سیرت پوچھ رہی ہے کارتک سے کیا سچ میں اب اس کا پتی چند ہی دنوں کا مہمان ہے جی ہاں رنبیر کو جو جان لیوا بیماری ہے اس کے بارے میں اب سیرت کو پتا چل گیا ہے اس سیرت تو مانو ایک دم سے ٹوٹ گئی ہے اس نے کارتک کو جھنجھوڑ دیا ہے کارتک سے وہ پوچھ رہی ہے کہ اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا اب کارتک یہ جانتا ہے کہ یہ پر سوال جواب کا نہیں ہے رنبیر کو ابھی سیرت کی ضرورت ہے تو اسے وہاں جانا چاہیے وہی دوسری اور رنبیر کے گھر والوں کی حالت دیکھئے انہیں بھی تو اس بیماری کے بارے میں اب پتا چلا ہے میں بولوں گی مجھے اس بارے میں بلکل ہی پتا نہیں تھا کہ رنبیر کی یہ حالت کیسے ہوئی ہے اور کس کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بات تو الگ ہے جب تک یہ نہ پتا چلے کہ اس کی یہ حالت ہوئی کیسے اب بھئی یہ لگتا ہے کلائمک سین ہے جہاں پر سچ میں اب رنبیر ایک کارتک کے ہاتھوں سوپ کر جائے گا اس سیرت کا ہاتھ اب آسار تو کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں ہم ممبی سے روزیلا فرنانڈیس کے ساتھ ای بی پی نیوز ریپورٹ املی حصہ لے گی ککنگ کومپیٹیشن میں کیونکہ سسرال کی سوسائٹی میں یہ کومپیٹیشن ہو رہا ہے کون بنے گا آدرش بہو جو کھانا اچھا بنائے گی وہ سسرال والوں کا دل بھی جیت لے گی اسی امید سے املی بھی حصہ لینے والی ہے اور ہاں اس کے گھر میں جو نئی نویلی بہو آئی ہے نا ملپ سسرال میں وہ بھی پارٹ لینے والی ہے لیکن املی کو کھانا بنانا آتا ہے کیا اب تک تو رائتہ ہی تو پھیل آیا ہے بیسٹ بہو ککنگ کومپیٹیشن ہو رہا ہے اب جب املی نے کہا کہ وہ حصہ لے گی تو بھائی اس سب کے چہرے پر بارہ بج گئے ہاں ایک سوسائٹی کا کومپیٹیشن ہے جس میں ساری مارڈ بومن جو بھی ہیں جو سب پارٹسپیٹ کرنے والی ہیں تو املی بھی ہے سوسائٹی میں رہتی ہے وہ مارڈ ہے تو اس کو کرنا چاہیے سو ابھی گھر والے تانے اتنے دے رہے ہیں کہ املی بھی ابھی احسا ہو رہی ہے کہ یار اتنا مت کرو مارڈی جیسی بہو کے ساتھ کومپیٹیشن میں جانا اس کے لئے بہت پرائیڈ والا مومنٹ ہوتا لیکن اب اس کی بہو اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مارڈی تو ہے نہیں مارڈی آئے گی نہیں مارڈی پارٹ لے گی نہیں املی پارٹ لے گی اب وہ نہیں چاہتی ہے املی پارٹ لے وہی دوسری اور اس گھر کی بہورانی پل لبی بھی تو ہے جب اس نے اس کومپیٹیشن میں حصہ لینے کی بات کہی تو سب ہی خوش ہو گئے یہاں تک کی املی بھی خوش ہو گئی اب اس کومپیٹیشن میں اس شادی شدہ اورتے ہی حصہ لے سکتی ہے اور تو اور اپنی شادی کا جوڑا پہن کر ہی اس کومپیٹیشن میں جانا الاوڈ ہے اب اس بات پر حصہ سوما نے تانا دیا املی کو میرا بیٹا آردی اس کو فسایا اس لڑکی نے تو وہ تانے اس کو مارتی رہتی ہے کہ یہ تو وہی پہنے گی نا جس میں اس نے میرے بیٹی کو فسایا ہوگا وہ پہن کر تو that's the basic thought اب پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کو اپنی شادی کا جوڑا پہننا ہے اب املی کی شادی کا جوڑا تھا وہ گاؤ کا پرانا سا کیونکہ جن حالاتوں میں جس طریقے سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کو ویسے تیار ہونا ہے تو املی کے لئے کیونکہ وہ جوڑا پہن کے اس کو وہ سب یادیں آتی ہیں چاہے وہ اچھی ہوں چاہے وہ بری ہوں کیونکہ ابھی وہ سب اچھا ہے مطلب ابھی اچھا لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ساتھ ٹھیک تھا پر وہ جس طریقے سے ساتھ آئے تھے وہ غلط تھا سو وہ املی اسی سوچ میں ابھی بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے پارٹیسپیٹ تو کرنا ہی ہے تو کیسے کیا ہوگا لیکن املی نے اپنے سسرال والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کمپیٹیشن میں ضرور جیتے گی اور تریپاچی پریوار کا سر اوچا کرے گی چھوٹی سی ہوپ لے کے بیٹھی ہے کہ اگر میں کمپیٹیشن ہی جیت رہا ہوں تو شاید یہ لوگ مجھے ایکسپ کر لیں گے شاید یہ لوگ مجھ سے تھوڑے سے خوش جائیں گے پک دنڈیا کی سپیشل ڈش اس کمپیٹیشن میں وہ بنانے والی ہے اب بہرانی ہے تو جیتے گی تو سہی لیکن اس کمپیٹیشن میں جب پلوی ہارے گی تو کیا یہ پلوی کو برا لگے گا ایملی کا جیتنا ہم ممبئی سے نیہا ساونت کے ساتھ ای بی پی نیوز ریپورٹ بن رہا ہے نیا کمرہ جی ہاں نیا کمرہ بنے گا اور اس میں بھائی آپ ہا بھی جائیں گے ملپ کی دھرا اور گوتم وہاں رہیں گے کیونکہ بھائیوں کی شادی ہونے کے بعد سے دونوں باہار ڈرائنگ روم میں سو رہے تھے نا اب ان کے لئے سپیشل کمرہ بنے گا تو دونوں کو اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے کا موقع ملے گا اگر کسی اور نے اس کمرے میں قبضہ نہ جمعایا تو ہوا اب تک تو دھرا کی تاریف کرتے تھے ہم سب کہ بھا بھی ہو تو دھرا بھا بھی جیسی لیکن اب بھا بھی کے ساتھ یہ دیوروں کی بھی تاریف کرنے پڑے گی اب دھرا کے دیور کام ہی کچھ ایسا کر رہی ہیں اپنے بھائی آپ بھا بھی کے لیے وہ خود کمرہ بنا رہے ہیں اب جیسا کی آپ نے سیریل میں دیکھا ہوگا کہ پنڈیا ہاؤس میں کمرے کےول دو ہی ہیں ایک میں دھرا کی ساسوما رہتی ہے تو دوسرے کمرے میں رشتہ جو کی پہلے دھرا کا کمرہ تھا اب بیچارے دھرا اور گوتم ہال میں ہی سوتے ہیں اب یہ بات سب کو اکھرتی ہے اسی لیے تو اب کمرہ بن رہا ہے نیا نیا دھرا کی ساس بھی اس بات سے خوش ہے اور اپنے بیٹوں کی تاریف کر رہی ہے کیا شیوہ کیا دیو کیا کرش اور ہاں راوی بھی یہ سب ہی اب ایک ہو گئے ہیں اب صحیح بات تو ہے جب کمرہ بنے گا دھرا اور گوتم ایک ساتھ رہیں گے تب ہی تو یہ گھر میں کل کاریاں گونجے گی اور ویسے بھی اب دھرا کی ساس کا یہ سپنا ہے یعنی کی اب ایسا ہو سکتا ہے کہ سیریل میں دھرا جلد ہی ممی بن سکتی ہے ممبئی سے میگا تھدنانی کے ساتھ ایوی بی نیوز ریپورٹ ہنگاما ٹو آ رہا ہے ہلو دوستو میں ہوں روی جین اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے کلاکار جو کسی پریچے کے مہتاج نہیں ہیں ہم بات کر رہے ہیں راجپال یادو کی جو پچھلے پچیس سالوں سے لوگوں کو ہساتے آ رہے ہیں اور ایک بار پھر سے ہسانے آ رہے ہیں اپنی نئی فلم ہنگاما ٹو کے ذریعے بہت بہت سواگت ہے راجپال جی ایوی بی پی نیوز میں آپ کا ہنگاما میں بھی آپ نظر آئے تھے دو ہزار ٹیم میں جو آئے تھے اور دو ہزار اکیس میں مطلب اٹھرہ سال بعد جب اس کی سیکول بنی ہے اس میں بھی آپ نظر آ رہے ہیں اور پری ایزرشن کے ساتھ بھی آپ نے بہت کام کیا ہے کیا نیا انداز دیکھنے کو ملے گا اس بار راجپال یادو کا یہ فلم حالانکہ سینما کے پردے پر نہیں چھوٹے پردے پر آ رہی ہے ڈیزنی ہارٹ سار پر لیکن کیا نیا انداز دیکھنے کو ملے گا آپ کا میں اب ابھی جی یہ بولوں گا کہ پریان جی کی نئی فلم نیا نئے کردار ہوتا ہے لیکن جو سیٹویشن جو ارث بتا ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کمپلیٹ کرافت پریان جی کا ہوتا ہے کھنگاما بندی پریان جی نے جب بنائی تھی تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اس طریقے کی کیمسٹی لے کے جا رہے تھے میں ایک سٹوڈنٹ کی طرح ان کے سامنے سرینڈر ہو کے کام کیا تھا آج جو ہزار اکیس میں ہنگاما تو ریلیز ہو رہی ہے ڈیزنی ہارٹ سٹار پر یہ بھی ایک نئی ایک ٹائٹل ہنگاما صرف لیا ہے باقی جو ہے گلکل نیو فلم ہے نیو کاست ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے آپ نئے ہیں اس فلم کو جاننے کے لیے اتنا ہی میں نیا ہوں پریان جی کی کیمسٹری جاننے کی پریان جی سے بڑھیا مطلب اس طریقے کومیڈی آف ایرر کوئی ڈیزائن کرتا نہیں ہے جس میں پریان جی ماہی رہے کہ ریلیسٹک قوامک لیکن سیٹویشنل کمپلیٹ کمپلیٹ ایک جو کیمسٹری بناتے ہیں وہ پریان جی کر سکتے ہیں کیا وجہ ہے راجپال جی کہ پریان جو ہے پریادرشن جو ہے بار بار آپ کو اپنی فلموں میں ریپیٹ کرتے ہیں کمپلیٹ شرمہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا تم نے کھلا دیا ہے پریان جو کو کہ ہر فلم میں پریان جی تمہیں لیتے ہیں یا بھاری ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں پریان سر کو میں پیسے بہت کم لوں گا مجھے لے لو یہ اس معاملے میں پریان جی کی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ پریان جی نے ہی ہمیں پیسے دلوائے اندر کی بات بتاؤں ہنگامہ کے بعد میں ہی مجھے پیسے ملنے شروع ہوئے تھے جو اس سے پہلے ایسا ایکٹر اسٹبلش ہو گیا تھا لیکن اس طریقے کی فیش نہیں پڑی تھی پریان جی جب سے لائیف میں آئے تب سے ہمیں پیسے بھی ملنے لگے آٹا اور آٹ دونوں کا کمبینیشن بھی ٹھیک سے بیٹھنے لگا تھا یہ بات میں نے بھی پوچھی تھی کہ آپ کو آپ جو ہے ہمیں ہمیشہ چانس دیتے ہیں اس کا کارن کیا ہے تو وہ ایک ایسا کمپلیمنٹ تھا جس کو شیر کرنے میں بھی مجھے تھوڑی سی نہیں نہیں کاری دیجے کاری دیجے بلکل ہم سننا چاہیں گے درچک سننا چاہیں گے انہوں نے کہا راجپال I need punctuality اچھا انہوں نے کہا I need I like good human انہوں نے کہا I like very fresh actors جیسے آپ اپنا انگریجیم بتایا تھا انہوں نے کہ آپ اپنا گھڑا بلکل خالی کر کے جب set پہ آتے ہو اور کتنی بھی مصیب بتوم ہویا کشنی اس میں اور آپ کا چہرہ بلکل positive رہے اگر شوٹنگ پہ تو دن بھر شوٹنگ بہت اچھی رہتی ہے پریش آوال بھی ہے بہت اچھے کومیڈی کومیڈی کے لیے جانے جاتے ہیں شلپا شیٹی بھی ہے ان کی وائف کے کردار میں ینگ وائف کے کردار میں آشو توش رانا جی ہے آپ ہیں تمام ایکٹرز ہیں میں جاننا چاہوں گا کس پرکار کی مستی ہوئی تھی سیٹ پر کتنا مزا آیا آپ کو شوٹنگ کرتے بعد دلکل سبھے سبھے سین آنے سے لے کے جب تک سین شام تک شوٹنا ہو جائے آپ بلیب کریئے کہ پورے دن ہر ایکٹر لائیو رہتا تھا اور اتنے اچھے اچھے بڑے بڑے ایکٹر ہیں اور سب لوگ ایک گروسریوں کو positive کیونکہ خوش رہنا اگر کوئی کومیڈی فلم آپ کر رہے تو خوش رہنا پہلی آپ کی human duty ہے ابی پی نیو سے خاص باچیت کنے کے لئے بہت بہت شپریہ آپ کو اس فلم کے لئے بہت بہت شپ کامنا ہے thank you سب کو god bless you all but i love you all گم ہے کسی کے پیار میں یہاں سئی کا بردے نہ ہو گیا بھائیا کوئی بہت بڑا ڈراما ہو گیا مطلب ڈراما ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا پہلے تو پاکھی اور سئی کی نون سٹاپ تنہ تنی اور اب سئی کے فرینڈز آگئے ہیں جی ہاں کہ کٹنگ سرمینی کا حصہ بننے اور ویرات is just not happy مطلب ایسے کوئی بہیو کرتا ہے کیا نہیں میں دونوں سے پوچھ رہے ہوں ویرات ان کے فرینڈز سے پوچھ رہے ہیں سئی کے فرینڈز سے اور ہم ویرات سے پوچھ رہے ہیں بھائیا کیوں جل رہے ہو فری میں موسیقی 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 سئی اپنے جنم دن کا کیک کٹ رہی ہے تو وہیں سئی کے کالیج کے دوست بھی آگئے ہیں اب کالیج میں پڑتی ہے سئی تو دوستوں ہوں گے ہی اور جب کیک کٹے گا تو بھائی سئی کو کھلانے کی کوشش بھی کریں گے یہ کچھ ایسا ہی ہوا لیکن ذرا ادھر دیکھئے ویرات سر کو جو جل رہی ہیں اب ویرات کہنے کو تو ایک پولیس آفیسر ہے لیکن جب جب سئی کے کالیج کے دوستوں کی بات آتی ہے ایک ہاس کر کے جب اس کے دوستوں میں لڑکے ہوتے ہیں تو بھائی ویرات جلنے لگ جاتا ہے کیونکہ ابھی اس میں جیسا بتا رہے ہیں سئی کے فرینڈز آتے ہیں ویرات جیلس ہوتا ہے سو ڈراما 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 فلحال ویرات ابھی نہیں جاتا ہے کہ اس کے دوست سئی کے چہرے پر کےک لگائے جتنا کےک لگانا تھا اتنا لگا لیا یہ کہہ کر ماملے کو رفا دفا کر دیا میرے چوٹ لگی ہوئی ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں ایسے بھاگا دوڑی میں ہاتھا پائی میں میں اپنے آپ کو بچاؤں کیک لگانے سے اور لگانے کے چکر میں لگنا چاہے چوٹ تو اس لیے وہ تھوڑے فکر فکرے ہونے تھوڑی اب ویرات اور سئی کے بیچ میں یہ جو چل رہا ہے نا یہ دیکھ کر پاکھی کو تو اچھا لگ رہا ہے یہ خیر چلو کسی بہانے سے ہی سئی ویرات کو بھرا تو لگ رہا ہے سئی کی حرکت سے گھر کے بڑے لوگ پرانے خیال آت کے ہیں تو آپ ان کے سامنے اگر ایسا کچھ کریں گے اور ایک شادی شدہ لڑکی جو ہے اس کے فرینڈز اگر لڑکے جو فرینڈز وہ آ کے ایسا کرتے تو وہ تھوڑے سے آکورڈ فیل کرتے پاکھی کے لیے ایسا کچھ میٹر کرتا نہیں ہے بکیز وہ بھی پڑے لکھے لڑکی یہ کالیج سے آئی ہے سو اس کو سب پتا ہے فرینڈز وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب اس کے لیے یہ سب نورمل ہے وہ ایسا کچھ ریاکٹ نہیں کر رہی بات شیز اونلی نوٹسنگ ویرات کے وہ جل رہا ہے سبس وہ ہی ہے اور زیادہ کچھ نہیں فیلحال جنم دن کا سیلیبریشن کم ڈراما زیادہ یہ والا دن ختم ہوا آپ دیکھتے ہیں اس سموار سے ان کی نئی کون سی کہانی شروع ہوتی ہے مومبئی سے نیہا ساوند کے ساتھ ای بی بی نیوز ریپورٹ یہ ہے چاہتے میں پریشا کا جو ردراخش ہے وہ ایک بار پھر دلہا بن کر تیار ہے شادی کی تیاری چل رہی ہے لیکن لگتا نہیں شادی ہوگی کیونکہ دیکھئے اوپر کے کمرے سے چیخ آئی ہے پریشا سے یہ وعدہ لیا ہے ردراخش کھرانہ نے کہ اب وہ اس سے دوبارہ نہیں ملے گا اسی لیے تو دیکھئے اب وہ دیوکا کے لیے دولہا بنا ہے ردراخش کی دونوں مائیں مل کر اپنے بیٹے کی آرطی اتار رہی ہیں اب انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کی اس والی زندگی کو کسی کی بھی نظر نہ لگے بارات لے کر دیوکا کے چوکھٹ پر پہنچ گیا ہے ردراخش اور پریشا کے رشتے کے بارے میں چلا رہی تھی اور اس کے آگے وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کیا ہوگا اب یہ سب لوگ پہت پریشانی کی پریشا نے ایسے شادی کے ماہول میں ایسے کیوں چلایا ہے کیوں بولا رہی ہے سب کو دیکھا دے گا اب یہ شادی تو ہوگی نہیں یعنی کی ارمان اور دیوکا کا چیپٹر ختم تو وہیں ردر اور پریشا کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوگا ایسا لگ رہا ہے پھر ممبئی سے کیامرمن سجیت مشرا کے ساتھ ابی پی نیوز ریپورٹ ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے رکھے آگے